کی اسی روایت میں جس کو یہ لوگ پیش کرتے ہیں مستدر خاکی میں اس میں الفاظ کیا ہیں اس میں آپ غور کریں گے تو اس روایت کے الفاظ کیا ہیں اس میں یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کہتے ہیں کی رفعت و راسی میں نے اپنا سر اٹھایا فرائیتو علا قوائم العرش تو میں نے عرش کے جو پائے تھے اس پہ مکتوبا لکھا ہوا دیکھا کیا لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ لکھا ہوا دیکھا پھر اگر یہ حدیث واقعی آپ کی نظر میں صحیح ہے اس کو آپ خجت مانتے ہو اس کو وسیلے کے لئے دلیل مانتے ہو ہم تو جھوٹی حدیث مانتے ہیں لیکن آپ اگر اسے دلیل مانتے ہیں تو پھر دوسرے مواقع پہ یہ کیوں چیلنج کرتے ہیں کہ کلمہ ثابت نہیں ہے کلمہ حدیث میں ہے نہیں اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا حالانکہ کلمہ کے بہت سارے سیغے ہیں لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ اس طرح سے آپ دیکھیں گے تو بہت ساری کتب حدیث میں ملے گا شہادت کے الفاظ جوڑ دیں آشادو اللہ علیہ اور پھر محمد رسول اللہ ساتھ میں جوڑیں گے تو وہ بھی ہے تو بھائی کسی بھی سیغے سے کلمہ آدمی پڑھ لیں مسلمان ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا نہیں کہ کوئی کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تبھی مسلمان ہوگا نہیں کوئی کلمہ شہادت پڑھ لیں تو بھی مسلمان ہو جائے گا حتیٰ کہ اگر کوئی اردو زبان میں پڑھ لیں تو بھی مسلمان ہو جائے گا لیکن بہت سارے لوگ یہ زد کرتے ہیں کہتا ہے نہیں کلمہ کسی حدیث سے ثابت نہیں حالانکہ ثابت ہے تو کم سے کم وہ اس حدیث پر جو ایمان اللہ کے رکھے ہوئے ہیں اس حدیث کو صحیح ماننے تو اس حدیث کو مانتی بھی کیسے بول سکتے ہیں کہ نہیں کلمہ ثابت نہیں اس حدیث میں خود لگا ہوا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود ان کے خیالات کے خلاب بھی یہ روایت جارہے ہیں جو عام مواقع پر وہ تنقید کر رہتے ہیں تو یہ چھے چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی میں چھے چیزوں کو فرصے دور آ دیتا ہوں سب سے پہلی بات یہ کہ اس حدیث کو جو امام حاکم رحملہ نے صحیح قرار دیا تو چونکہ وہ اس کتاب میں متساہل ہیں اس لئے ان کی تصحیح کا اعتبار نہیں دوسری بات یہ ہے کہ امام زہبی رحملہ جنہوں نے امام حاکم رحملہ کی اس کتاب کی تلخیص کیے اور امام حاکم رحملہ کا جو حکم ہے بہت سارے جگہوں پر اس سے اختلاف کیا ہے تو یہاں پر بھی اختلاف کیا اور اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے تیسری بات یہ ہے کہ خود امام حاکم رحملہ نے اپنے دوسری کتاب مدخل میں سرحات کر رکھیے کہ اس سنت کے ساتھ جو روایت آتی ہے جو کہ اس کتاب میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ موضوع حدیث ہوتے ہیں ان کے الفاظ رواعہ کہ عبد الرحمان اپنے والد سے جھوٹی حدیث سے روایت کرتا ہے اور ایسی جھوٹی حدیث ہے کہتے ہیں ایسی جھوٹی حدیث ہے کہ اگر کوئی بھی غور کرے گا تو اسے پتا چل جائے گا کہ اس کے ذمہ دار یہی عبد الرحمان میں زہن بر اسلام ہے تو چونکہ خود امام حاکم رحملہ نے اپنی دوسری کتاب میں وضاحت کر رکھی ہے کہ اس سنت سے آنے والی حدیث جھوٹی ہوتی اس لئے خود ان کی اپنی تحقیق کے مطابق یہ حدیث جھوٹی ہوگی یاد رہے کہ امام حاکم رحملہ نے اس بات کو کہ اس سنت سے آنے والی حدیث جھوٹی ہوتی اس کو اپنی تحقیق ذاتی تحقیق قرار دیا ہے اس لئے ان کی ذاتی تحقیق میں کیا ہے یہ روایت جھوٹی ہے منگڑت ہے یہ تیسری بات چوتھی بات یہ کہ جب ہمارے پاس دلیل موجود ہے یعنی ایک راوی کی دلیل موجود ہے کہ وہ جھوٹی حدیثیں بیان کرتا ہے تو پھر یہ کہتنا کہ کسی امام نے صحیح کہا ہے وہ بات دلیل نہیں رہ جاتی یعنی تصحیح یہ دلیل نہیں رہ جاتی ہے جب تضعیف کی دلیل مل جاتی ہے اگر تضعیف کی دلیل ہمارے پاس ہے کہ ایک راوی کے اندر یہ کمزوری ہے وہ دلیل ہم دے رہے تو اس کا جواب یہ نہیں ہوتا ہے کہ فلاں نے صحیح کہا اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ راوی سقا ہے تو یہ راوی کو سقا ثابت کریں گے تب جواب بنے گا وانا کسی امام کی تصحیح پیش کریں گے دلیل کے مقابل میں تو یہ جو ہے اور یہ بھی اتنی اہم دلیل اتنی بڑی بات کی جھوٹی روایتیں بیان کرتا ہے اس طریق سے تو اس کے برخلاف تصحیح پیش کرنا وہ اس چیز کی دلیل نہیں بن پائے گی اور چوتھی بات یہ اور پانچی بات یہ کہ خود قرآن کے خلاف ہے قرآن میں اللہ تعالی نے دعا نکل کیے اور اس میں کہیں بھی وسیلے کی بات نہیں ہے اور چھٹی بات یہ کہ خود ان کا جو اپنا خیال ہے جو یہ لوگ بولتے رہتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے تو اس کے بھی خلاف ہے